یوگی آدھی تینات نے کہا کہ مرد رضائی ہون کر سو رہے ہیں کمبر ہون کر سو رہے ہیں عورتوں کو سرک پر بیٹھا دیا وہی لکھناؤ کے ہنٹا گھر سے میری ایک بہن نے یوگی آدھی تینات کو جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ جب سامنے میں مقابلے میں مرد آتے ہیں تو مردوں کے مقابلے میں مرد نکلتے ہیں پچھا سامنے ہیڈروں کا لشکہ کھلا ہو تو ہیڈروں کو نکلتے ہیں ہندوستان ہندوستان انقلاب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہمارے موٹا بھائی جو ہے ہندوستان کے کیسے کہہ دیا کہ میں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا اگر یہ مہا جن سبھا آگے پڑھ جائے تو موٹا بھائی دھگلا بھائی ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے آپ دیکھئے ہماری ڈلی میں ایک شاہنباغ بنا اس شاہنباغ پر دبانے کے لیے لاکھوں کوششیں کی گئیں گولیا چلائی گئیں ڈرائی گیا دھنکایا گیا آپ لوگ درہ دائیں طرف بیٹھ جائیے ہر طرح کی کوشش کی گئی مگر ظالم بھول جاتا ہے وہ جب جب مظلوم کی آواز دبانا چاہتا ہے تب تب ہواوں سے زمینوں سے آسمانوں سے خلاوں سے مظلوم کی چیف کی پرکار گنچتی ہے تمہیں ایک شاہنباغ دبانے گئے تھے ہزاروں شاہنباغ تیار ہو چکے ہیں میں جب لکھناغ میں گیا وہاں پر چھے دگری کی پھنگ میں جب ہماری ماں بہنیں لکھناغ گھندا گھر کے پاس جب بیٹھی تھی تو ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے وہاں کے پولیس والوں نے کنبل چھین لیا چاہتر چھین کے لے کے چلے گئے اور اس چھے دگری کی پھنگ میں ان لوگوں نے زمین میں کھندا پانی پھیک دیا مگر میری ماں بہنوں نے گود میں بچوں کو لے کر وہاں پر بیٹھ کر بتایا کہ یہ تھا تھی جو کی تیرے باپ دینا یہ ہے یہ جو کی اور موڈی کے کسی کی نہیں ہے یہ پورے ہندوستان کی ہے اس میں ہندو مسلم سی قصائی سب کا لہو شامل ہے انیس سا سیدالیس کے جنگ آزادی میں جہاں ہمارے چھے ہزار سکھ بھائیوں نے قربانی دی تھی تیرہ ہزار ہندو بھائیوں نے قربانی دی تھی تو ایک سٹھ ہزار مسلمان بھائیوں نے قربانی دی تھی وہاں پر کب ہماری ماں بہنیں بیٹھیں تب بڑی بے غیرتی اور بے شرمی سے جو کی آدید جینات نے کہا کہ مد رضائی ہون کر سو رہے ہیں کمبل ہون کر سو رہے ہیں عورتوں کو سرد پر بکھا دیا وہی لکھنال کے گھنٹا گھر سے میری ایک بہن نے یوگی آدید یانات کو جمع دیا کہ وجہ یہ ہے کہ جب سامنے میں مقابلے میں مرد آتے ہیں تو مردوں کے مقابلے میں مرد لگتے ہیں پچھا سامنے ہیٹرو کا لشکر کھلا ہو تو اور جو کو لگتے لگتا ہے آج ہم سے سبوت مانگا جا رہا ہے ہم سے ڈاکیومنٹس مانگا جا رہا ہے اور ڈاکیومنٹس وہ مانگ رہے ہیں جو اپنے گریجویشن کا ڈاکیومنٹس نہیں دکھا پاتے ڈاکیومنٹس کو مانگ رہی ہے چاہے ایڈوکیشن مینسٹر اپنے ٹویلف کا ڈاکیومنٹس نہیں دکھا پاتے میرا سواب ہے ان آرسس والوں کو کہ ہم سے ڈاکیومنٹس مت مانگو آرسس والوں ہندوستان میں تمہارے بھاپ داداؤں کے اتنے مکان موجود نہیں ہے جتنے ہمارے بھاپ داداؤں کی خبریں موجود ہیں ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے زمین کھوٹ کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے اور ہم کیوں نہ جیتے اس تحریک کو یہاں پر کوئی ہندو مسلم سی کسائی کا مسئلہ نہیں ہے میں ایک مسلمان ہو کر کہہ رہا ہوں مجھے تحریکیں اس جنگے آزادی سا دن تا دو رنگ کیوں جو چل رہی ہے مجھے گوروں سے اور گوروں کے بعد ان چوروں سے آزادی پانے کے لیے مجھے میں مسلمان ہو کر کہہ رہا ہوں مجھے مختار عباس نقوی جیسا مسلمان نہیں چاہیے مجھے جوڑی پردک مجھومدار جیسا ہندو چاہیے مجھے ہمیں شہن آباد حسین جیسا مسلمان نہیں چاہیے ہمیں بچن سنگ جیسا سردار چاہیے آج ہمارے ساتھ یہ پورا پریوار موجود ہے جب میں شاہین باد میں وہاں موجود تھا تو مجھے معلوم پڑا میں مصطفی آباد میں تھا کہ جامعہ میں گولی چلی میں کھوڑی در کے بعد جب جامعہ پہنچا تو مجھے معلوم پڑا ہندوستان میں آج ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ آرے سے اس کی گولی ہار گئی شہداب کا سینہ جیسا اور میں گزارش کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے ہم ہندو مسلم سی کسائی تو بھائی بھائی ہیں مگر ہمارے درمیان یہ جو فرقہ پرستی کی لانت ہے شیعہ سنی وہاں بھی پرنوی جواندی ہنفی یہ سب ختم کرو ہندوستانی بڑھو ہندوستانی مسلمان بڑھو سن لیجے آج کے ایسے وقت میں بھی جو مولوی ہو مولا ہو کوئی بھی ہو اگر شیعہ کو سنی سے لگانے کی بات کرے سنی کو شیعہ سے لگانے کی بات کرے سمجھ جائیے نہ وہ اسلام کا وفادار نہ وہ وطن کا وفادار وہ اسلام کا بھی نوک حرام ہے وہ وطن کا بھی نوک حرام ہے سب ایک ہو کر رہیں گے انشاءاللہ سن لیجے اگر ہمیں ایک ہو گئے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں ہلا سکے اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے سردار بھائیوں کی فوج ہے ہندو بھائیوں کی فوج ہے بابا صاحب کا پریوار ہے گانڈی جی کا پریوار ہے کل ایک بات کہنا چاہتا ہوں کل جب میں ائرپورٹ سے اپنے راج بھائی کو لے کر آ رہا تھا تو راج بھائی کو لے کر میں راجہ بھدار گیا تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ کے لیے وہاں پر ایک بڑا بورڈ لگا ہوا تھا لوگوں نے ہمارے راج رتن امبید کر بھائی سے کہا کہ آپ اس میں کچھ کوٹیشن لکھئے میں دیکھ کر تاجگ میں پڑ گیا ہمارے راج بھائی نے چا کوٹیشن لکھا صرف دو ورڈ لکھا بورڈ میں بینڈ آرے سس لہذا اب وقت آ گیا ہے مسلمانوں تم شیعہ ہو گھر میں رہو سنی ہو گھر میں رہو وہاں بھی ہو گھر میں رہو برل بھی ہو گھر میں رہو مگر جب باہر نکلو تو ہندوستانی بن جاؤ ہندوستان کا سچا مسلمان بن جاؤ سارے خورافات کو ختم کر کے ایک ہو کے چلنا ہے آپ دیکھئے آج ہم پر مصیبت آئی ہے اے بیٹا کسی طرح کا انڈسپلین مت کرو یہاں تمہارا بیہیویر بتائے گا کہ ہمارا کردار کیا ہے بس میں نے ختم کر دی اپنی بات ہم سبوں کو ایک ہو کر اور اپنے ساتھ ہمارے ہندو سکھ عیسائی کرسٹین بادری جتنے بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کی لیڈرشپ میں چلنا چاہتے ہیں میں کہنا ہوں میں مسلمان ہوں مگر میں کہتا ہوں راج جی آپ اس سنویدان کو بچانے کے لیے تو تحریک چل رہی ہے اس کی لیڈرشپ آپ چلیے آپ کے بیچے سارا مسلمان کھڑا ہوگا سارا ہندوستان کھڑا ہوگا میں کہوں گا راج جی اور کشار جی سے کہ آپ لوگ لیڈرشپ سمالیے ہم لوگ آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں اس لیے کہ ہمارے سینے بہت زخمی ہو چکے ہیں ہم نے جس جس پارٹی کا ساتھ دیا ہمیں کافی دھوکے ملے ہیں اور دھوکہ جھیلنے کی ہم نے طاقت نہیں ہے اور دھوکہ جھیلنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بنگال میں رہتے ہیں اور ایک بات میں کہہ دوں کہ وی جی بی کا قیلہ کھوکلا ہو چکا ہے اس لیے میں دلی میں پہلا ہاں دوڑا اروند کے جریوال نے مارا ہے اس لیے میں بلدوزر ممتا میں نجی چلائے گی لہذا بس میں اپنی بات ختم کر کے آپ لوگ منظم ہوں بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں کلپ بنانا بن کریں اسکول بنانا چالوں کریں کالیج بنانا چالوں کریں یونیورسٹیز بنانا چالوں کریں باری شرم کی بات ہے کہ بنگال میں آج مسلمانوں کی ایک کالیج نہیں ہے آج ہماری ایک انیورسٹیز نہیں ہے آج ہمارا ایک ایسا انسٹیوشن نہیں ہے جو نام آٹس یا پریٹ میموریل یا سینٹرک جیسے اسکولوں کا مقابلہ کریں مگر یہ اکیلا شبیر وارسی نہیں کر سکتا یہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے ہم سب کو مل کر کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی